موسیقی تو تعبیر دینے والا شخص قائد پنجاب رہبر پنجاب موسین پنجاب میاں محمد شہباز شریف یہاں موجود ہیں تو ان کے لئے صرف اتنا کہوں گا کہ جب پرچم جان لے کر نکلا یہ خاک نشیم مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلق جلاد پہ حیبت تاری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانے گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے ہم لاکھ سہل انگیز سہی کیوں اہل حوث یہ بھول گئے یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے خواتین و ازاد آپ کی بھرپور سالیوں میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر قائد پنجاب ریبر پنجاب موسین پنجاب وزیرالہ پنجاب کر ساکبال کی جگہ موسیقی دیکھیں موسیقی دیکھیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نوجوان ساتھیوں طلبہ و طالبات مہمانن گرامی اور پاکستان کے شاہینوں السلام علیکم آج اس عظیم و شان پروگرام میں نہ جانے کتنے لیپ ٹاپ اچیورز بیٹھے ہیں اور کتنے مستقبل کے لیپ ٹاپ اچیورز بیٹھے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ شہباز شریف یہ تم لیپ ٹاپ کیوں دے رہے ہو میں نے کہا کہ یہ چار ارب روپے کا منصوبہ جس سے ایک لاکھ پچیس ہزار لیپ ٹاپ نہ صرف پنجاب کے بہترین سٹوڈنٹس کو بلکہ پورے پاکستان کے ہائے اچیورز کو بھی ہم نے لیپ ٹاپس مہیا کر کے پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کیا ہے اب میں پنجاب کی جو آپ کی مشابرت کے ساتھ یوت پولیسی بنی ہے اور اس کے اوپر میرے انتہائی ہونہار بچوں اور بچیوں اسی طرح عمل ہوگا جس طرح آپ نے آپ کی دہلیس پر پنجاب ایڈوکیشن انڈامن فنڈ پین تیس ہزار بچوں اور بچیوں کو وضائف دے رہا ہے جس طرح آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں جس طرح دانیس سکول بنے ہیں جس طرح پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن واؤچر سکیم جاری کر رہی ہے اسی طریقے سے یہ پولیسی جو میں اب آپ کے سامنے اس کا اعلان کروں گا مہربانی کر کے پانچ منٹ خاموچی سے سننیں کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے اور پھر آپ چھولو آسمان تم ہو پاکستان کا آپ نعرہ برند کرنا کیونکہ یہی پولیسی جو ہے وہ آپ کو آسمانوں تک لے جائے گی پاکستان کو عظیم بنائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو جولائی سے جولائی سے لیپ ٹاپ کا نیا پروگرام ایک لاکھ پچیس ہزار لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ سے پھر آپ سے پھر آپ سے درخواست ہے کہ محنت کرو کیونکہ میری سفارش پر لیپ ٹاپ نہیں ملے گا آپ کے والدین کی سفارش پر بینی آپ کے وائس چانسلر کی سفارش پر بینی آپ کی اپنی محنت اور اپنی محنت سے ملے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایز یوتھ پولچی کے خواتین کو اور پڑی لکھی اپنی بچیوں کو جن کے ہاتھوں میں دگریاں ہیں اس سال سے پنجاب گورنمنٹ میں ان کی نوکریوں کا کوٹا پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے پندرہ پرسنٹ آپ کی سرکاری نوکریوں میں آپ پھر آپ پھر ای سی بننا چاہیں ڈیپٹی کمیشن بننا چاہیں کمیشن بننا چاہیں یہ آپ کی سواب بھی پر ہے آپ کا کوٹا سرکاری ملازموں میں پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بہت امپورٹن بات ہو یہ ہے کہ خواتین کے لیے ان کے لیے تسیلپ ایمپلوئیڈ کردہ جات جس سے کہ آپ اگر آپ آرٹسٹ ہیں اگر آپ نے نیشنل کالیج آرٹس سے کوئی ہونر سیکھا ہے کوئی اور آپ کام جانتی ہیں اس کے لیے وومن ایمپلوئیمنٹ وومن ایمپلوئیمنٹ فنڈ کا قیام دو ارب روپے کے ساتھ کیا جا رہا ہے دو ارب روپے کے ساتھ پھر پھر پنجاب میں جو بچے جو بچے اور بچیاں جو جو گریجوئیٹس یا پوش گریجوئیٹس ہیں اور وہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں انٹرنشپ کے لیے میں نے انشاءاللہ اس یوت پولیشی کا حصہ بنایا ہے کہ اس سال اس سال انشاءاللہ دو ارب روپے کے ساتھ انڈیونیورسٹی اور پھر آپ میں سے چیف مرسر ہاؤس میں بھی میں سٹوڈنٹس کرنوں گا فور انٹرنشپ ہاتھ کھڑا کریں جو میرے آفیس آ کر میرا ساتھ بڑھا رچھاتے ہیں پس پھر یہ سارے کا سالہ مجمع پر چیف مرسر ہاؤس میں آ جائے گا باقی جگہ مجھے گی بلکل اس کے علاوہ بہتر ٹھہر جو اس کے علاوہ آج رانہ مشہود صاحب نے جو سپورٹس فیسٹفل اور یوت فیسٹفل کرائے اس سے پورا پاکستان جا گیا میں رانہ مشہود صاحب کو ان کی ٹیم کو سیکٹری سپورٹس ڈی جی سپورٹس سیکٹری انفرمیشن وانی صاحب اور ڈسٹک ایڈمیشریشن اپنی ایک منٹہ دے اپنی اٹھار جو نہیں اپنی اٹھار جو نہیں دسٹک ایڈمیشریشن اور تمام میرے جو سیاسی کولیگز ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے آج میں آج میں پنجاب میں سپورٹس فنڈ کا دو ارے پر پیش کا اعلان کر رہا ہوں سپورٹس فنڈ کی دو بلین روپیس سپورٹس فنڈ یہ پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے اس لیے آپ میں سے جو کشتی دانی کرتا ہے اس سال آپ میں سے جو بچے اگریکلچر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور جو اگریکلچر یونیورسٹیز کے فارغل تحصیل ہوں گے ہم نے یوت پریکٹر سکیم کا ہم اعلان کر رہے ہیں اس سال ہم نے اعلان کیا ہے کہ نوجوانوں کو جو چھوٹی چھوٹے دیہاتوں میں اپنے علاقوں میں وہ ذمہ دارہ کھیتی باری کرتے ہیں اور گریجویٹس ہیں یا وہ یوت ہیں ان کو ہم سپسڈائیز ریٹ پر ٹریکٹر مہیا کریں گے تاکہ آپ ٹریکٹر لے جائیں اپنے علاقوں میں وہاں پر آپ کھیتی باری کریں غلہ پیدا کریں اور پاکستان کو اور آگے بڑھائیں اس کے بعد ہم نے جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب میں میں نے پچھلے سال برطانیہ کی امداد کے ساتھ اور جب میں امداد کی بات کرتا ہوں تو میں اس امداد کی بات کرتا ہوں جو کہ پاکستان کی عزت اور توقیر کا پورا لحاظ کرتی ہے برطانیہ کی دی ایف آئی ڈی انہوں نے پچھلے سال دو ارب رپے کے ساتھ پنجاب کا دو ارب رپے ہمارا شامل تھا چار ارب رپے کے ساتھ پنجاب ساؤت پنجاب میں یودھ سکلز ڈیولپنٹ کا منصوبہ ہم نے لانچ کیا اور ہزاروں بچے اور بچیاں کوکنگ اور آرٹسٹ پورٹری ورک مشین ٹول ایکسپرٹس آئی ٹی میکینک اور اس طرح الیکٹریشن پلمبہ وہاں پر پاکستان کی مائن آس کمپنیاں وہاں پر ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں اور وہ ٹریننگ لے کر پاکستان اور پاکستان سے باہر بہترین ان کو نوکریہ مل رہی ہیں اس پروگرام کو اب میں اس سال پورے پنجاب میں اس کو پھیلارہا ہوں اور اس میں ہم ارب رپے کی لاغت سے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو پورے پنجاب میں سکلز ٹریننگ دیں گے اور انشاءاللہ پھر وہ جب ٹرین ہو جائیں گے تو پھر ان کو روزگار بھی انڈسٹری میں اگرکلچر میں کامرس میں اور ٹریڈ میں بلے گا پچھلے سال ہم نے جو بے روزگار نوجوانوں کو حکومت پنجاب نے دو ارب رپے کے ساتھ پچاس ہزار رپے تک اخوت ایک بہت ریناونڈ انجیو ہے اس کے ذریعے ہم نے ان کو بہت اچھا چلا اس سال اس پروگرام میں ہم الحمدللہ تین ارب رپے کا اضافہ کر رہے ہیں تاکہ پھر روزگار نوجوانوں بچوں اور بچیوں کو پچاس پچاس ہزار رپے کے قرضے دیے جائیں اور اس سے کم از کم دیڑ لاک بچوں اور بچیوں کو قرضے ملیں گے اور پھر وہ روزگار خود تلاش کریں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے میں یہ چیدہ چیدہ جو پنجاب یوٹ پولیسی ہے اور پھر پولیٹکس میں بھی آپ کو لے کے آنا ہے جاری ڈگریاں کا آپ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں اس مرتبہ ہم نے لوکل گورنمنٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ نوجوانوں کا کوٹہ پانچ پرسنٹ لوکل گورنمنٹ میں ہوگا تاکہ آپ لوکل گورنمنٹ میں سیاست میں آئیں اور سیاست میں آگے بڑھیں اور جاری ڈگریوں والوں پاکستان کو اصلی بنائیں اقبال اور قائد کے پاکستان محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنٹ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ نوجوانی پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور اسی یقین کے ساتھ میں پنجاب یوت فیسٹیبل دو ہزار بارہ کا اعلان کر رہا ہوں پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی موسیقی